ایک سوال پوچھتا ہوں کیا اچھے کرموں کا فل اچھا ہی ہوتا ہے اندر سے کوئی سپسٹ اتر تو نہیں آرہا کیونکہ ہم اپنے جیون میں آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو زندگی پر اچھے کرم کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کے ساتھ اندھ میں برا ہی ہوتا ہے محنت تو سب کرتے ہیں مگر سفل کافی کم لوگ ہی ہو پاتے ہیں اس امیر بننے کی ریس میں ہر کوئی تیاب کرتا ہے مگر سب ہی امیر نہیں بن پاتے ہر سٹوڈنٹ اگزام کے لئے کڑی محنت کرتا ہے مگر کچھ کوئی سوالتہ ملتی ہے اور کچھ کو نیراشہ اس سے تو ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے یا تو اچھے کرموں کا پرنام اچھا ہی ہوتا ہے یہ کہاوت غلط ہے یا پھر ہم کرموں کے لے کے جوکے کو سمجھ ہی نہیں پائے پر آج کی یہ کہانی سننے کے بعد کرموں کو لے کے آپ کی سوچ اور آپ کی درستی ایک دم سپسٹ ہو جائے گی اس کہانی کو سننے کے بعد شاید ہی آپ کی مند میں کرموں کو لے کر کوئی سوال باقی بچے پرانے سمیں کی بات ہے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے ایک کا نام پریم اور ایک کا نام ہری تھا مگر پورا گاؤں جانتا تھا ان دونوں میں بھائی جیسا کچھ نہیں تھا نہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے نہ کوئی آپ اسی پریم پریم بڑا بھائی تھا وہ ہری سے تیز اور کافی چلاک تھا اس نے ہری کے نام کے آنے والی کھیتی باڑی کی زمین بھی ہڑپ لی تھی اس لیے جب ہری کی شادی ہوئی تو اس کے بعد اس کے پریوار کو کئی دکھ اور دردوں کا سامنا کرنا پڑا ہری کی پتنی اکثر بیمار رہا کرتی تھی اور اس کے پاس اس کے علاج تک کے پیسے نہیں تھے لیکن اپنے بڑے بھائی پریم سے ریپریت ہری کا سوغاف کافی ہی شیطل تھا وہ سب کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا لیکن ہمیشہ اس کے مند میں ایک ہی سوال لگتا تھا میں کسی کا برا نہیں کرتا یہاں تک کہ کسی کے بارے میں برا سوچتا بھی نہیں ہوں تو میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں میری پتنی ہمیشہ بیمار رہتی ہے کیوں میرے پاس اتنا بھی دن نہیں کی میں اپنا جیون اچھے سے ویتیت کر سکوں کیوں مجھے میرے کرموں کا فل نہیں ملتا ہے میرا بھائی تو اتنا چلاک ہے پھر بھی وہ مزے میں رہتا ہے اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ سوچنے لگا شاید برے کرموں کا فل اچھا ملتا ہے اچھے کرموں کا فل اچھا نہیں ملتا اور دیرے دیرے یہ سندھیا اس کے مند میں گھر کرنے لگ گیا اسی گاؤں سے کچھ دور ایک سنیاسی اپنی کٹیاں بنا کر رہا کرتا تھا جب بھی وہ سنیاسی گاؤں کے لوگوں سے ان کے گھر پر بکشا مانگنے کے لیے آتا تو ایک ہی چیز کہتا جو تُو نے کیا وہ تیرے حصے اور جو میں نے کیا وہ میرے حصے ہری اس بات کا اردھ کبھی سماج ہی نہیں پایا ایک دن ہری جب گہری چنتہ میں ڈوبا ہوا تھا تو اس کے کانوں میں یہی شبد پڑے جو تُو نے کیا وہ تیرے حصے جو میں نے کیا وہ میرے حصے وہیں گسے سے تلویلہ اٹھا وہیں اس سنیاسی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مہاتمہ آپ ایک ہی شبد کا رٹ لگائے بیٹھے ہیں اور جس کا کوئی اردھ ہی نہیں ہے واسطوک روپ میں یہ بات بلکل غلط ہے اگر آپ کی بات میں ذرا بھی دھم ہوتا تو آج میرے پاس وہ سب کچھ ہوتا جس کا میں حق دار ہوں میرے کرموں کی وجہ سے مجھے اچھا فل پرابت ہونا چاہیے تھا مگر مجھے ملا کچھ بھی نہیں میری پتنی ہمیشہ بیمار رہتی ہے اور ہمارے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں میں اس کا علاج کر سکوں میں اتنا بھی سکشم نہیں سنیاسی نے بڑے ہی شانت مند سے کہا کہ ایسا پرتیت ہوتا ہے بنتیں کہ پرستیتیوں سے تمہار مان چکے ہو کٹھن پرستیتیوں نے تمہاری سوچ پر گہرہ اثر ڈالا ہے برے سمیں نے تمہاری سوچ بھی بدل کر رکھ دی ہے تمہیں کام کرنا آج شام کو فل لے کر میرے آشرم میں آنا وہی پر میں تمہیں تمہارے سبھی سوالوں کے اتر دوں گا اور یہ بات کہہ کر سنیاسی اپنا جھولا اٹھا کر دوسرے گھر کی طرف چلا جاتا ہے شام ہوتے ہی ہری نے کچھ فل خریدے اور اس سنیاسی کی کٹیا کی اور نکل پڑا جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا اسے اتاہ شانتی کا انوبہ ہو رہا تھا کیونکہ اس سنیاسی کی کٹیا شہر سے کئی میل دور تھی راستے میں کوئی ہلچل نہیں تھی لیکن راستے کے بیچ بیچ میں کئی بندر اور لنگوروں سے اس کا سامنا ہوا ہری نے سوچا ان بھوکی جانوروں کو کچھ فل کھلا دے لیکن پھر اس نے بعد میں سوچا کہ اگر وہ فل لے کر اس سنیاسی کی کٹیا میں نہیں پہنچا تو اسے اس کے سوالوں کے اتر نہیں ملیں گے اسی لیے بندروں سے وہ فل بچاتا بچاتا اس سنیاسی کی کٹیا تک پہنچا جیسے ہی ہری اس کٹیا میں پہنچا ویسے ہی سنیاسی بولے کہ اگر من میں تھا تو کھلا کیوں نہیں دیے یہ فل ان بندروں کو یہ سن کر ہری اسچرے چکت رہ گیا اس نے کہا مہاتمن آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بندروں کو فل کھلانا چاہتا تھا سنیاسی بولے کہ ضروری یہ نہیں کہ مجھے کیسے پتا چلا ہم تو سنیاسی ہیں سب کے من کی بات پڑھ لیتے ہیں ضروری یہ ہے کہ جس پرکار ایک بچڑا ہزاروں گائیوں کے بیچ اپنی ماں کو ڈھونڈ لیتا ہے اسی پرکار کرم اپنے کرتا کو ڈھونڈ نہیں لیتا ہے یہ کرم میرے ہاتھوں ہی لکھا تھا یہ کہہ کر اس سنیاسی نے اس آدمی سے فل لیے اور بندروں کو کھلانا شروع کر دیا ہری مہاتمن کی یہ بات سمجھ نہیں پایا اس نے ان سے پوچھا کہ یہ مہاتمن میں آپ کی بات کا اردھ سمجھ نہیں پایا کرپیا کر کر مجھ اجیانی کو اس بات کی سمجھانے کا انکرمپا کرے سنیاسی نے سمجھانا شروع کیا کہ بندے منوشے کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ کرنے والا وہ ہے وہی کرتا ہے اور وہی کرم کرے گا لیکن سمجھنے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کرم آپ کا چناف خود کرتا ہے آپ کرم کا چناف نہیں کرتے یدی آپ اس کرم کو کرنے کے یوگے ہیں تو ہزاروں کی بھیڑ میں سے کرم آپ کا چناف خود کر لے گا اسی لئے یوگے برنے پر دھیان دو کرم کرنے پر دھیان مد دو اسی لئے یوگے بننے پر دھیان دو کرم کرنے پر دھیان مد دو اسی لئے اگر تم کرم کرنے پر دھیان دوگے تو کبھی یوگی بن ہی نہیں پاؤ گے یوگی بننے کے لیے جن کرموں کی اوشکتہ ہوتی ہے پہلے ان چھوٹے چھوٹے کرموں کو کرنا شروع کرو اور جب تم یوگی بن جاؤ گے تو بڑا کرم مکھے کرم جس کرم کے لیے تم بنے ہو وہے خود چل کر تمہارا چناف کرے گا اُدھارن کے لیے تم ان بندروں کو دیکھو ان بندروں نے چھوٹے چھوٹے کرم کر کر پیڑوں پر چڑھنا سیکھا چلانگ لگانا سیکھا اور اسی پرکار چھوٹے چھوٹے کرم کرتے کرتے یہ ہے مجھ تک پہنچ گئے مجھ تک پہنچنے کے بعد ان تک ان کا کھانا خود ہی پہنچ گئے اس لیے اپنی روزانہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کرم کر اپنے آپ کو یوگی بناتے چلے جاؤ جب تم یوگی بن جاؤ گے تو اپنے آپ ایک بڑا لکشی تمہیں پرابت ہو جائے گا سنیاسی نے اگلا قطن کہنا شروع کیا جو کہ بہت ہی ضروری تھا اس لیے دیان سے سمنا جدی تم یوگی بننے کے لیے کرم نہیں کرو گے تو دوسروں کے کرم بھی تمہیں پرابت کر لیں گے اوہ دھارن کے لیے تمہاری پتنی ہی بیمار ہے اور تم روزانہ سوچ رہے ہو کہ مجھے کس کرموں کی سجا مل رہی ہے لیکن سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری پتنی بیمار اپنے کرموں کی وجہ سے ہے تمہارے کرموں کی وجہ سے نہیں ہے تمہارے کرم تو اچھے ہیں لیکن کیا پتا تمہاری پتنی کے کرم عدیت میں اچھے نہ رہے ہو جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتی ہو اور تمہاری پتنی کی کرموں کی وجہ سے تمہیں بھی دکھ جھیلنا پڑتا ہے اس لیے بہت سے منوشے اپنے پریوار کی وجہ سے اپنے بچوں کی وجہ سے بہت سے کشٹ اور دکھ جھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ذرا سوچو اگر تم یوگ یہ ہوتے تو اپنی پتنی کا علاج سوائم کر آ پاتے ہیں کیا پتہ اگر تم یوگ یہ ہوتے تو تمہارا ویوہ کسی دوسری ستری کے ساتھ ہوا ہوتا جو سوست ہوتی لیکن تم یوگیا نہیں تھے اس لیے تم اپنی پتنی کی وجہ سے خود دکھ جھیل رہے ہو یادی تم یوگیا بن جاؤگے تو دوسرے لوگوں کے کرم تمہیں پرباوت نہیں کر پائیں سنیاسی نے ہری سے کہا یاد رکھنا ہری تمہیں وہ نہیں ملتا جو تم چاہتے ہو تمہیں وہ ملتا ہے جس کے تم یوگیا ہو اسی لیے اپنی یوگیتہ کو بڑھانے پر دھیان دو اس کے لیے کرم کرو کرم کا فل پانے کے لیے کبھی بھی کرم مت کرو ہری نے سنیاسی سے ہاتھ جھوڑ کر ایک سوال پوچھا کہ مہاتمن میں اپنی یوگیتہ کو کیسے بڑھا سکتا ہوں تاکہ میرا موکھے کر مجھے سویم ڈون لے سنیاسی بولے کہ بندے اس کے لیے بڑھے ہی سرل سرل اپائے ہیں پہلا اپائے ہیں کرم کر کے بھول جاؤ تم جو بھی کرم کر رہے ہو یوگیے بننے کے لیے اس کرم کو کرو اور بھول جاؤ بھول جاؤ اس کرم سے تمہیں کیا پرابط ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ کرم کرو اور فل کی چنتہ مت کرو اس لیے بھگوت گیتہ میں بھی کہا گیا ہے کہ کرم کرو اور فل کی چنتہ مت کرو یدھی تم فل کی چنتہ کر رہے ہوں گے تو واسطہ وقتہ میں تم کرم کر ہی نہیں رہے ہوں گے اکثر منوشے کے من میں ہی سنکوچ ہوتا ہے کہ میں کرم کرتو رہا ہوں مگر مجھے اس کا پرنام نہیں مل رہا اسی کے کارن وہ چنتہ میں دوبا رہتا ہے اور اپنے کرم کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے کسی کرم کو کرنے کے بعد اپنا آنکلن ضرور کرے لیکن فل کی چنتہ نہ کرے ہری نے سنیاسی سے سوال کیا کہ مہاتمن کہ ہم اپنا آنکلن کیسے کر سکتے ہیں سنیاسی بولے کہ بندے جب بھی تم کسی کام کو کرو تو یہ آنکلن کرو کہ کیا تم جب یہ کام کر رہے تھے تو تمہارا سارا دھیان اسی کام پر ٹکا ہوا تھا یا تمہارا دھیان کہیں اور بھٹک رہا تھا یہ آنکلن تمہیں بتائے گا کہ کتنے دھیان سے تم کسی کرم کو کر رہے تھے جتنے دھیان سے تم کسی کرم کو کروگے اتنی ہی تیزی سے تمہاری یوگیتہ بڑھتی چلی جائے گی پر یدی یوں ہی تم اس کرم کو پورا کرنے کیلئے وہ کرم کرتے چلے جاؤگے تم اس سے کبھی یوگی نہیں بن پاؤگے کرم تو پورا ہو جائے گا لیکن اس کا فل تمہیں کبھی براپ نہیں ہو پائے گا ہری نے سنیاسی سے اسی پر ایک اور سوال پوچھا کہ مہاتمن جب بھی ہم کرم کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے وہ ترہ ترہ کی باتیں سوچنے لگتا ہے تو کس پرکار ہم اپنے من کو ایک ہی کرم پر ٹکا کر رکھ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی اپائے بتائے سنیاسی نے اپنا اتر کہتے ہوئے شروع کیا کہ یدی تم کسی کرم کو کرتے سمیں اپنے بھاو اس میں ڈال دیتے ہو تو تمہارے ویچار اسی کرم پر گیندت رہ سکتے ہیں پوری نشتھا پریم اور صدبہو کے ساتھ کیا گیا کرم تمہارے ویچاروں کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا ویچار تب تک تمہیں بھا سکتے ہیں جب تک تم اس کرم کو پوری بھاو کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں جب تم کسی کرم کو شدت کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے میں لگ جاتی ہے سنیاسی نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ یدی کوئی انسان ان باتوں کا دھیان رکھے تو وہے اپنے کرموں کے انسار خود کو یوگی بنا سکتا ہے اور یدی وہے یوگی بن جاتا ہے تو اس بچڑے کی بھاتی اس کا کرم اسے ڈھون ہی لیتا ہے ہری کو انفلوں کے بدلے جیون بھر کا گیان مل چکا تھا اسے سپسچتہ مل چکی تھی اور اس کے من کے سارے سوال ختم ہو چکے تھے اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو آج سے ہی اپنی یوگیتہ بڑھانے میں لگ جائیں آپ کا یوگی کرم آپ کو خود دون نہیں لے گا